موسیقی نہیں ممکن مگر منباولا سوچے میں گماؤں کروں اور تم روبرو آجاؤں کچھ پھر تم سے گفتگو ہو جائے تمہیں بتلاؤں کیا زہر نمے گزرے وہ ہر ایک بات کی یاد آنے پر کیسے خوشک چشمیں نم ہوئیں نہیں ممکن مگر تم روبرو آؤ کچھ پھر تم سے گفتگو ہو جائے تمہیں ڈھونڈا ہے ہر آدمی نقش میں ہر نقش میں ایک تماشا منا ہے وہ بے باک محبتی انعیتن مسکراہت تم ملو تو بتاؤں کیا کویا ہے میں نے نہیں ممکن مگر منباولا سوچے میں گماؤں کروں اور تم روبرو آجاؤں نہ تم آؤگی نہ میں اختتام انتظار کروں گی نہ تم آؤگی نہ میں اختتام انتظار کروں گی چلو کچھ تیہ کرتے ہیں صبح کی ستاری کو کہ جب میں بھنس کہیں بھور میں جاؤں چمک کر رات میں رستہ دکھانا نہیں ممکن کم از کم میرے بس میں صدیوں کا سفریوں تنہا بسر کروں گی ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے انسان حقوق کی کارکن راشد حسین بلوچ جسے نو ماہ قبل چھبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو متحد عرب امارات سے گرفتاری کے بعد لاپتہ کرنے اور چھ ماہ قید بند میں رکھنے کے بعد پاکستان کی حوالے کر دیا گیا تھا اور پاکستان میں اب جبری طور پر گمشدگی کو تین ماہ کا طویل عرصہ گزرنے کی باوجود راشد حسین کو منظر عام پر نہیں لائے گیا ہے راشد حسین کی جبری گمشدگی اور پاکستان حوالگی کے خلاف برطانیہ یورپ سمیت دنیا کی مختلف ممالک میں بلوچ نیشنل مومنٹ اور ریلیز راشد حسین کمیٹی کے جانب سے اماراتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیے گئے ان تمام احتجاجوں کے بعد بھی راشد حسین تاحل کسی نامعلوم زندان میں قید ہے یو تو پاکستان کے نام نہاد وزیر اعظم ہر فورم پر انسان حقوق کا شور مچاتے ہیں پر راشد حسین کے لوائے کی گزشتہ نو ماہ سے اپنے لخت جگر کے انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں انسان حقوق کے کارکن متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں طویل گمشدگی اور غیر انسانی عمل کے خلاف راشد حسین کے والدہ کی جانب سے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی کیمپ میں احتجاج ریکارڈ کرا چکی ہے تاہم اب راشد حسین کے لوائے کینگ کی جانب سے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے چار اکتوبر بروزی جمعہ کو احتجاجی مظاہرہ کا اعلان کیا گیا ہے مظاہرے کی تفصیل اور راشد حسین کے کیس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں انسان حقوق کے کارکن راشد حسین کی مشیرہ فریدہ بلوچ سے سب سے پہلے میں آپ کی توسط سے تمام انسان حقوق کے کارکنان و تمام انسان دوست میڈیا سے وابستہ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ چھار اکتوبر بروزی جمعہ دوپیر تیم بجے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے راشد حسین کے لئے ہونے والے احتجاج مظاہرے میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ دیں اور ہمارے گھر کے چراخ کو بچانے کے لئے ہماری آواز بنے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں میرے بھائی کی گمشدگی کو آج نو ماہ سے زائد عرصہ ہو چکے ہیں چھ ماہ عمارت میں لاپتہ رکھنے کے بعد تین ماہ سے طویل پاکستان کی کسی نامعلوم قید میں رکھا گیا ہے سیڈی ٹی نے جو تین جولائی دوزار انیس کو الیکٹرانک میڈیا کی ذریعے راشد حسین کی واپسی کے دعویٰ کیا تھا اس دعویٰ کو بھی اب تین ماہ کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے اور سیڈی ٹی کے قانون کے تحت کسی بھی قیدی کو تین ماہ کے اندر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے پر میرے بھائی کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا نہ ہی کسی وکیل تک رسائے دی جاری ہے جس کے خلاف ہم آنے والے جمعے کو کوئٹا پریس کلپ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ میڈیا سمیت کوئٹا کی تمام اقوام ہماری ساتھ دیں گے راشد حسین اور رمین صاحب دینے میں ہماری آواز بنیں گے موسیقی موسیقی